بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کریلے کی بات کرتے ہیں کہ کریلا جو اپنے نام سے ہی مشہور ہے کڑوا کریلا ایک کریلا دوسرا ناک چڑھا یہ کریلا جو ہے نا اتنے شوق سے کھاتے ہیں کڑوا ہونے کے باوجود جب یہ پکتا ہے تو ہر گھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے آخر کیوں آج دیکھتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ کیا ہے عام آدمی کے لیے کتنا ہی یہ مفید ہے دیکھو دوستو ہمارے جسم میں جہاں مٹھاس کی ضرورت ہے وہاں نمکیات کی ضرورت ہے وہاں کھٹاس کی ضرورت ہے وہاں کڑوا ہت کی بھی ضرورت ہے یہ چاروں چیزوں کا اگر توازن ہوگا تو ہم صحت مند ہوں گے اگر چاروں چیزیں توازن میں نہیں ہوں گی تو ہمارے اندر بہت سی بیماریاں مختلف خرابیاں ہمارے سیلز مختلف بیماریوں کے حملے مختلف جراسیم ہارمون کی ڈسٹربینس بہت سارے پرابلم ہوتی ہیں تو ایسے لوگ جو شگر کے مریض ہیں جن کو شگر جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ان کے لیے کریلا اللہ تعالیٰ نے ایک توفہ بھیجا ہے اس کو صاف کر کے دھولیں اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اس کی بیجے نکال دیں اس کو بیجے نکالنے کے بعد اس کا جوس نکالیں جوس نکالیں اور اس میں ممولی سی مقدار میں اگر پلڈ پریشن نہیں ہے تو نمک ڈالیں ادھا کپ یا چھے چمچے تک کھانے والے چھے چمچے تک روزانہ جو ہے نا اس کا جوس اگر دن میں دو دفعہ استعمال کیا جائے شگر والے مریضوں کے لیے تو وہ شگر جو کسی میڈیسن سے ٹیبلٹ سے اور انسولین سے کنٹرول نہیں ہو رہی وہ جلد کنٹرول ہو جائے گی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک دن آپ شگر سے نجات پا جائے گی لیکن ایسے لوگ جن کی شگر ہمیشہ لو رہتی ہے ان کو کریلا ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ کریلے کا بے تحاشہ استعمال اگر اس کو یہ دیکھیں کہ یہ بھی سیعت کے لیے بہت مزے کا ہے پکتہ بھی مزے کا ہے اس کا سالن بہت مزے کا پکتہ ہے اس کو مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے زیادہ مقدار استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کو ڈیلیا ہو سکتا ہے آپ کو موشن ہو سکتے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز میں توازن قائم کیا جائے کریلا سالن کی طور پر پکا کے پکا کے کھایا جاتا ہے کریلا جو ہے نا اس کو بیج نکال کے اس میں مسالہ بھر کے اس کو دھاگیا لی پیٹھ کے اس کے فرائی بنائے فرائی کیا جاتا ہے سیبت کریلے کو وہ کھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مسالہ سے بھرا ہوا ملچو سے بھرا ہوا کریلا وہ کھایا جاتا ہے تالدر کھایا جاتا ہے اور اس کا اچار بنتا ہے مزید کی بات یہ ہے اس کا اچار بنتا ہے جو تمام اچاروں سے بہت ملدار لذیذ ہوتا ہے یہ ایسے لوگ جن کو جسم پر پنسی پھوڑی نکلتی ہیں اچھ ہیں جو ہے نا وہ ان کے جسم پر دانے ختم بھی نہیں ہونے کواتے وہ اس کا دو چمچ جوس جو ہے وہ روزانہ پیئیں انشاءاللہ ان کا جو ہے نا جلد ساف ہو جائے گی اور پنسی پھوڑوں سے ان کو نجات مل جائے گی اسی طرح اس میں ویٹامن اے اور ای پائے جاتا ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے ایسے لوگ جن کو آنکھوں کا پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ دو چمچ اس کے روزانہ استعمال کریں جو اس کے انشاءاللہ بھی یہ آنکھوں کو بہت پیدا دیتا ہے اس کے علاوے اس میں ویٹامن سی ہوتا ہے اور مختلف اور ٹرانک ہوتے ہیں خاص بات جو ہے جیس میں کینسر سے جو ہے نا قوت مدافعیت کینسر کے خلاف پیدا کرتا ہے یہ انسان کے جسم میں انسان کے جسم میں جو کینسر کی سواب بنتے ہیں ہارمونز بکٹیریا یا جراسیم یہ ان کے لیے قوت مدافعیت کا کام کرتا ہے ان کے خلاف انسانی جسم کو انسانی خلیات کو انسانی سلم کو لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور یہ ہر گھر میں پکایا جاتا ہے ہر گھر میں کھایا جاتا ہے امیر ہو یا غریب دھیات ہو یا شہر ہر جگہ یہ ویلے بلائے لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے لا جواب قسم کا طوفہ ہے اور ایک اور بات ایسے لوگ جو میڈ کسٹرول کا شکار ہے بیڈ کسٹرول وہ چربی ہوتی ہے جو ہارٹ اٹیک کا سواب بنتی ہے اگر وہ اس کا جوس بیتی ہیں یا کریلا ہارٹ دوسرے دن استعمال کرتے ہیں ان کا کبھی بھی بیڈ کسٹرول کا پرابلم نہیں ہوگا ایسے لوگ ان کا جو ہے نا فیٹی پیٹ ہے اور ختم ہونے تو نہیں آتا اور وہ جو ہے نا مختلف ورزشیں اور میڈیسن اور جو ہے نا ڈائٹنگ کر کے تھنگ آگے ہیں ان کے لئے یہ اللہ جواب قسم کی چیز ہے اس کا جوس استعمال کریں دو سے تین چمچ روزانت اور تھوڑا سا خوراک پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ ان کا وزن کم ہوگا ان کی فیٹس کم ہوں گی اور بڑی ہوتون ٹھیک ہو جائے گی جس طرح میں نے عرض کی کہ ہر چیز میں توازن ضروری ہے جس طرح جسم کو مٹاس کی ضرورت ہے جس طرح جسم کو شوگر کی ضرورت ہے جس طرح جسم کو چکنائی کی ضرورت ہے جس طرح جسم کو نمکیات کی ضرورت ہے جس طرح جسم کو کھٹاس کی ضرورت ہے اسی طرح کڑواہٹ بھی ضروری ہے اگر آپ اس کو تھوڑ کر دیں گے تو پھر بیماریوں کو دعوت دیں گے بیماریوں سے اس کو متوازن مقدار میں استعمال کیا جائے سالن میں اور اچار میں اور جوس کی شکل میں تو ڈاکٹر سے آپ نے جات پاچھا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں خاص طور پر بچے اور کچھ لوگ اس کے کڑوے پن کی وجہ سے اس کو جو ہے نا نہیں استعمال کرتے پسند نہیں کرتے دوستو کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو اس کو ایک مفید سبزی کے طور پر لیں مفید ٹانک کے طور پر لیں انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں آپ کے لئے بہت نفیر والی چیز ہے ہنکس ملتے ہیں لئے بہت